مہنگائی کا توفان پھر سے سر اٹھانے لگا آٹے کے بعد گھی بھی مہنگا اوپن مارکٹ میں گھی آئل کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کلو تک کا اضافہ درجہ سوئم کا گھی پین سو نوو روپے سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا درجہ دوم کا گھی چار سو پچاس روپے سے چار سو ستر روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے درجہ اول گھی کی قیمت چار سو نوو روپے فی کلو مکرر گھی اور آئل کی قیمتیں بڑھنے پر فیصل آباد کے شہری پریشان حکومہ سر علی دینے کا مصالبہ کر دیا ہے مہنگائی کا توفان پھر سے سر اٹھانے لگا آٹے کے بعد گھی بھی مہنگا اوپن مارکٹ میں گھی آئل کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کلو تک کا اضافہ درجہ سو اوم کا گھی تین سو نوو روپے سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے فی کلو ہو گیا اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد کامران سیج سے جی بتائیے گا جی بالکل آٹے کے بعد اب گھی کی قیمتوں میں بھی اضافہ بھی ہونے لگا ہے پیصل آباد میں اس وقت میں موجود ہوںے کریانا سٹور کے سامنے اور پیصل آباد میں گھی کی قیمتوں میں پچاس روپے فی کلو تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے اول درجہ کے گھی کی قیمت جو ہے وہ چار سو اسی روپے فی کلو سے بڑھ کر چار سو نووے روپے فی کلو دوسرے درجہ کے گھی کی قیمت چار سو پچاس روپے فی کلو سے بڑھ کر چار سو ستہ روپے فی کلو جبکہ تیسے درجہ جو گھی کی قیمت ہے وہ تین سو نوے روپے فی کلو سے بڑھ کر چار سو چالیس روپے فی کلو تک ہو چکی ہے اس پر شہری جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک شہری ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی جناب اس وقت گھی کی جو قیمتیں ہیں ان میں آپ جانتے ہیں کہ پچاس روپے دی کلو تک اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے تو کیا کہتے ہیں اس پارے میں جی سر دیکھیں مہنگائی تو آپ کو پہلے ہی بدا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ہم رکشہ ٹرائور ہیں رکشہ میں تقریباً ہزار پندرہ سو روپیہ دیاری لگتی ہے ادھر سے گیس مہنگی ہے ادھر سے گھی مہنگا ادھر سے آٹا مہنگا ہو گیا شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عوام نے ووٹ دیا ہے بہتری کے لیے قیمتوں میں کمی کے لیے لیکن جو ہے جو قیمتوں میں اضافہ ہے وہ عوام کی کمر توڑتا جا رہا ہے جنیورڈ میں خود ساختہ ہنگا کرنے والوں کے خلاف ایکشن ڈسٹرک پوڈ کنٹرولر فضل عباس اور پوڈ انسپیکٹر بشیر قالدو نے کمر کس لی ڈی ایف سی نے آٹے کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا مارکیٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ سات سو اسی روپے جبکہ سہولت بزار سے سات سو ساٹھ روپے میں مل رہا ہے فضل عباس کہتے ہیں کہ مارکیٹ میں گندوم یا آٹے کی کسی سطح پر قلت نہیں دس اور بیس کلو گرام آٹے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا مزیدان پہ ہیں بابر منیر سے جی بابر بلکل جی کل ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے بیشتر اصلاح میں آٹے کی قیمتیں بڑی تھی تامچی تامچنیوٹ میں آٹے کی قیمتیں جو ہے وہ نہیں بڑی اور آج چھٹی کے روز بھی دسٹرک فوڈ کنٹرولر فضل عباس کی جانب سے مارکیٹ کا وزر کیا گیا فوڈ انسپیکٹر کی جانب سے مارکیٹ میں آٹے کی صورتحال اور ریٹ پر بریفنگ بھی دی گئی ہے اسی سوصلے میں ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر فضل عباس ہمارے ساتھ مجودہ ان سے بات کرتے ہیں سر چھٹی اوٹ میں آٹے کی قیمتیں نہیں بڑی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی صورتحال ہے جی ڈیپٹی ٹریکٹر فضل عباس صدی اللہ جویہ کی حدیت پہ ہم نے مارکیٹ کا وزر کیا ہے آپ کے سامنے آٹہ وافت موجود ہے مارکیٹ میں اور گورنمنٹ کے ریٹ پہ ہے جو چھٹی اوٹ ہے اس کی مارکیٹ میں آٹے کے انرچ جو ہے نوٹی فائی ریٹ پہ ہم نے انشور کی ہیں کوئی آٹے کی اوبرپریسنگ نہیں ہے یہ جو سولت بزار ہے یہ ڈیپٹی کمیشنل صفی اللہ خانگ گندر کی ڈریکشن پہ ہم نے یہاں پہ سرار آٹے کا لگایا ہے یہاں پہ آٹے کا جو تھیلہ ہے یہ مارکی سے بیس روپے کام ریٹ پہ سیل ہو رہا ہے ہمارا نوٹی فائی ریٹ چنینل میں سات سو اسی روپے آپ کے سامنے جی سٹال لگا ہوا ہے یہاں پہ پینا فلیکس لگا ہوا ہے سات سو ساٹھ روپے پہ آٹے کا تھیلہ ہم فروخت کر رہے ہیں بلکل جی ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر فضل آباس کی جانب سے مارکیٹ کا وزر کیا گیا ہے فوڈ ان سپیٹر پشیٹ کالورو کی جانب سے انہیں مارکیٹ کی جو صورتحال ہے بہت شکریہ بابر منیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے بڑے ٹیکس گزاروں کے لیے ایک اور مشکل فیصل آباد نے آن این پیشیاں کرانے کے لیے قائم ہیرنگ سینٹر بند ہو گیا سینٹر لارچ ٹیکس پیر آفیس ملتان کے لیے بنایا گیا تھا سینٹر بند ہونے سے ٹیکس دہندگان کو شدید پریشانی کا سامنا مزید افصیلات جانتے ہیں امیر عزمت سے جی امیر جی فیصل آباد سنتی شہر کے جو بڑے ٹیکس گزار ہیں یعنی کہ بڑی انڈسٹری ہے ان کی ٹیکس ریجسٹریشن ایف پی آر کے جارے سے ملتار میں منتقل کر دی گئی تھی تاہم ان کے جو ٹیکس کیسز ہیں ان کی شونوائی کے لیے فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر کی حدود میں لارج ٹیکس پیر آفیسیز کے ہیرنگ سینٹرز قائم کیے گئے تھے یعنی کہ اگر فیصل آباد کے کسی بھی سنتکار یا بڑے ٹیکس گزار کو ٹیکس سے متعلقہ کوئی ایشو بنتا ہے تو متعلقہ ٹیکس گزار یا پھر اس کا وکیل جو ہے یا دیکھری جانٹیٹیو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ایف بی آر ملتان جائے وہاں پر پیش ہوں بار بار افسران کے روپے روپ پیش ہو کر پہشیاں بگتے تو اس کے لیے ہیرنگ سینٹرز بنائے گئے تھے کہ وہ ان ہیرنگ سینٹرز میں بیٹھ کر یہاں سے ہی کسی بھی افسر کے روپے روپ بذریہ آن لائن پیش ہو سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایویڈینسیز اور جوابات کے ہیں وہ بھی جمع کروا سکیں گے مگر تقنیقی وجوہات کے بنیاد پر جو ہیرنگ سینٹرز ہے وہ بند پڑا ہے اور اس کی وجہ سے اب ٹیکس گزاروں کو وہ پریشانی کے سابنے کرنا پڑتا ہے ہمیں ارزمت اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا فیصل آباد میں غیر ایلانیاں لوڈ شیڈنگ لوکل انڈسٹری کے ساتھ ورکرز بھی پریشان کہتے ہیں دن میں پانچ سے چھ بار بجلی آتی جاتی ہے ایسے میں مزدوروں کا سٹیچنگ بونس اور اوور ٹائم نہیں مل رہا مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے جی شراز بجلی کی بے وقت لوڈ شیڈنگ وہ انتہائی پریشان ہے یہاں پر جو کام کرنے والی لیبر ہے اور جو ورکر ہے وہ صرف اور صرف تنخواد کے پر گزارہ نہیں کرتے وہ کپڑے کی پروڈکشن کا بونس بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ سا اوور ٹائم بھی لیتے ہیں لیکن بجلی باندھونی کے وئے سے مزدور طبقہ ورکر طبقہ لیبر طبقہ جو ہے انتہائی پریشان ہے کیونکہ ان کا بونس پورا نہیں ہو پا رہا ہے جی بڑھ صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ریٹری مشینوں پر کام کرتے ہیں ہمارے ورکر جو ہیں ان کے ایک تنخواہ ہوتی ہے مالکوں کے ساتھ ڈن ہوئی ہے کہ اتنی تنخواہ ہم آپ کو ایک ماہ کام کرنے کی دیں گے اس کے علاوہ سٹیچ بونس ہوتا ہے کہ اگر آپ چار لاکھ یا ساڑھے چار لاکھ پانچ لاکھ سٹیچیز بارہ گھنٹے میں لگائیں گے ہم آپ کو چار سورپیہ پانچ سورپیہ یا سات سورپیہ آزازی دیں گے ہماری جب ہم سکتری میں آگئے ہیں کام کرنے کے لیے ہماری تیاری تو مالکوں کے پاس لگ جاتی ہے لیکن جب بار بار لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ایک منٹ کے لیے تاس منٹ کے لیے ایک گھنٹے کے لیے یا چھ گھنٹے کے لیے اس وقت ہمارا سٹیچ کا جو بونس ہے اس کا لاؤس ہو جاتا ہے وہ ہمارے ورکر کی تیاری اس کے ساتھ پوری نہیں ہوتی ہے وہ کام پر نہیں آتے جب صبح نے کہا سون کرتے ہیں کہ آپ کام پر کیوں نہیں آئے وہ کونہ کو بہا نہ کرتے تھے ہمیں کام ہیں ہم بیمار ہیں اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا پارہ گھنٹے کام کرنے کے تیاری ہے وہ پوری نہیں ہوتی جس وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم پریشان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے آنے افراد پریشان ہوتے ہیں جو دن میں تین چار دفعہ پانچ دفعہ بانت ہو جاتی ہے کبھی پانچ منٹ کے لیے کبھی یادے کنٹے کے لیے کبھی ابھی ایک منٹ کے لیے اور یوں آدھا پونہ گھنٹہ جو ہے مزدور کا ضائع ہو جاتا ہے جو ورکر نے اپنے بونس سٹچ بونس حاصل کرنا ہوتا ہے وہ تارگٹ پورا نہیں ہو بہت شکریہ شراز بیٹ اپ ڈیٹ کرنے کے لیے حیصل آباد انتظامیہ کی ناگست کار کردگی شہر میں غیر قانونی ہفتہ وار وزار ختم نہ کرائے جا سکے کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کے احکامات کے باوجود غیر قانونی بزاروں کی بھرمار ٹرافرک اور پارکنگ کے مسائل بھی بڑھنے لگے مزید جانتے ہیں علی حیدر بھٹا محصد موجود ہیں جی علی بتائیے جی فیصل آباد کے اندر مختلف مقامات پر غیر قانونی بزار جو ہیں وہ آج بھی جون کے تون نظر آ رہے ہیں کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر فیصل آباد کے احکامات کے باوجود فیصل آباد میں سے یہ بازار جو ہیں وہ ختم نہ کروائے جا سکے مینسپل کارپریشن کے حکام جو ہیں وہ اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش نظر آتے ہیں غیر قانونی بزار کے باعث فیصل آباد میں مختلف مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ٹریفک کا ہے جس کے ساتھ ساتھ ٹریفک کی روانی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں فیصل آباد میں پارکنگ کے مسائل تو ان غیر قانونی بزاروں کے طرف میں پارکنگ کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آتا ہے جبکہ یہاں پر لڑائی جگڑے کے آئی روز جو واقعات جو ہیں وہ رونما ہوتے رہتے ہیں کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے احکامات کے باوجود مینسپل کارپریشن حکام جو ہیں وہ ان کو ہٹانے میں مکمل طور پر نقام نظر آتے ہیں جبکہ فیصل آباد میں یہ تمام تر غیر قانونی بزار جو ہیں وہ مختلف مقامات پر لگائے جاتے ہیں جن میں فیصل آباد کے کون کون سے علاقے شامل ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہے وہ سوسا روڈ اس کے علاوہ پہاڑی گراؤنڈ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں سمندری روڈ جمرا روڈ اور اس کے علاوہ کھڑیاں والا مکوانہ اور اس کے علاوہ چودہ مقامات فیصل آباد میں ایسے ہیں جہاں پر یہ غیر قانونی بزار جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں فیصل آباد کے تمام شہریوں کی ملسپل کارپریشن اور کام سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جلد 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 جو ہے وہ ان مسائل کے اوپر قابو پایا جائے جبکہ غیر قانونی بزار جو ہیں وہ ان کو ختم کروایا جائے تاکہ یہ مسائل جو ہیں وہ یہاں پر فیصل آباد میں جنم نہ لے سکیں بہت شکریہ علی حیدر بھٹا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے فیصل آباد میں نورپور روڈ ٹوٹ پوٹ کا شکار دھول مٹی گردو غبار کی وجہ سے شہری پریشان کہتے ہیں گردو غبار میں کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے انتظامیہ افسران کو عوام کے حال پر رحم کھانا چاہیے آئیے مجید تفصیلہ جانتے ہیں فشی نقوی سے جی بتائیے گا فیصل آباد کی سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں علائیڈ موڈ تا جو نورپور روڈ ہے وہ کافی خاص سہالی کا شکار ہے دیکھا جائے تو کافی عرصے سے یہ سڑک نہیں پنائے گی شہری بھی پریشان ہیں دھول مٹی گردو غبار کی وجہ سے کاروبار کرنا بھی مشکل ہو گئے ہمارے ساتھ کاروبار حضرات مجودہ ان سے باجید کرتے ہیں سر آپ کا یہاں پر کھانے پینے کا کام ہے بتائیے گا کتنی مشکلات کا ساتھ بہت مشکلات کا سامنا جی دیکھو ہر اوام جو دھول مٹی کی وجہ سے بہت تنگ ہے بہت پریشان ہے تو یہ اتنا کام خراب ہے تو یہ اتنی دو سال سے چھڑک نہیں بن رہی اچھا آپ کا یہاں سے دھول مٹی بغیرہ اڑتی ہے تو کس طرح مینج کرتے ہیں جو کھانے پینے کا کام ہے بہت گندگی برتنوں میں بہت گندگی پیدا ہوتی ہے تو بہت مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر اور بھی شہری موجود ہیں جو بلکل دیکھا جائے تو جہاں پر باقی سڑکیں بنائی گئی ہیں وہاں پر یہ سڑک بھی بنی چاہیے یہاں کے جو مکین ہیں کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ریڈی پھیری والے ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ سڑک بنائی جائے تاکہ جو کاروبار ہے وہ کنہ سانو سکے فرسی نقوی اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا توبہ میں وزیراعلا مریم نواز کی متوقع آمد شہر کی خوبصورتی کے لیے اقدامات تیز لیلا کے سب سے بڑے فورس پارک کی تزین و عرائش کا کام شروع مزید جانتے ہیں احمد ندیم سے جی احمد بلکل ٹوبارٹیکسنگ میں وزیراعلا پنجاب کی متوقع آمد کے پیشن نظر ٹوبارٹیکسنگ میں صفائی سترائی سمیت دیگر عوامی مسائل ان کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جا رہا ہے تاہم برسوں سے جنگل کا منظر پیش کرنے والا ٹوبارٹیکسنگ کا فورس پارک بھی اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو چکا ہے فورس پارک میں بھالی کے لئے اقدامات جاری ہے میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھائے بھی سکے تو روڈ کے اوپر پارک کے فرنٹ پر صفائی سترائی کا کام جاری ہے گھاس کی کٹائی بھی کی جاری ہے پودوں کی مناسب دیکبار کا بھی انتظام کیا جاری ہے اسی کے ساتھ پارک میں لائٹس کو مرمت کیا جارہا ہے بینچ ان کو بھی مرمت کیا جارہا ہے پارک میں موجود رننگ ٹریک ہیں ان کی بھالی کے لئے بھی اقدامات جاری ہیں جس کے بعد ٹوبارٹیکسنگ کا یہ فورس پارک اب خوبصورتی شہر کی خوبصورتی میں نمائی اضافہ کرے گا اسی کے ساتھ ساتھ شہریوں کو سیر و تفریق کے مواقع بھی میسر آئیں گے جس پر شہریوں نے اتمنان کا اظہار کیا ہے اور پارک سپارک کی بہاری کے لئے سیٹی پورڈیوان نے مختلف فورم پر آواز بھی اٹھائی ہے جس کے بعد اب وزیر اللہ کی آمد کے پیشن نظر پارک سپارک کی اصلی حالت کو بہار کرنا شروع کر دیا گیا جس کے بعد ٹوبارٹیکسنگ کے شہریوں کو سیر و تفریق کے مواقع میر سرہ سے کیں گے بہت شکریہ احمد عدیم اپ ڈیٹ کرنے کے لئے پیسل آباد کا واحد اٹھائیٹکس ٹریک تباہ حالی کا شکار ٹریک پر جگہ جگہ پیچس پڑ گئے پورے ٹریک کے نزدیک واش رومز بھی موجود نہیں ٹریک کے پیچس کی وجہ سے اٹھائیٹکس کو رننگ میں مسائل کا سامنا مزید جانتے ہیں ارسلان دورانی سے جی ارسلان فرسل آباد کا واحد اٹھائیٹکس ٹریک خاصت حالی کا شکار ہے یہاں پر مقابلے تو نہ ہوئے لیکن جو دیکھ بال ہے وہ بھی نہ کی جا سکی میرا کیمرمن دکھائے گا آپ کو کہ کیا صورتحال ہے یہاں پر دیکھ بال مناسب نہیں کی جا رہی سعید جنرل اکیڈمی کے ساتھ یہ ملہکہ اٹھائیٹک ٹریک ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور یہی صورتحال ہے یہاں پر واش روم تک نہیں بنایا گیا اور بڑا بڑا گھاس ہے گھاس کی کٹائی نہیں کی گئی اور جو یہاں پر آپ میرے کم نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھیلوں کے لیے یہ مناسب طور پر انہوں نے بنایا گیا تھا لیکن یہ بھی خستاری کا شکار ہے نہ دیکھ پال کی جا رہی ہے جو ڈسٹرک سپورٹس آفیس اس کی جانب سے اور نہ ہی یہاں پر گھاس کی تراش خراج کی گئی ہے ٹریک جو ہے وہ مختلف جگہوں سے پھٹ چکا ہے خراب ہو چکا ہے لیکن یہ اب کتنا پرانا ٹریک نہیں ہے ابھی ابھی کئی بنا تھا کچھ عرصہ پہلے لیکن صورتحال یہ ہے کہ مختلف جگہوں سے ٹوٹ پٹ کا شکار ہے اتلائٹکس کے مقابلے پہلے ہی کم ہو رہے ہیں شہر میں اور دوسرے جانب جو جگہ دی گئی ہیں کھیلوں کے لیے اتلائٹکس کے مقابلوں کے لیے ان کی حالت یہ ہے یہاں پر کون دوڑے گا اور کیسے دوڑے گا جو کھلاری ان کی فٹنس کے میں مسائل ہے ایڈویزن لیول پر مختلف جگہوں سے جو جنگلیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ٹریک کی جو حالت ہے وہ بہتر نہیں ہے تو جو اتلائٹکس ہیں جو اتلیٹس ہیں جو کھلنے کے لیے یہاں پر دوڑنے کے لیے یا واکنگ کے لیے آتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر اس کا نوٹیس لیا جائے اور مختلف جگہوں سے یہ ابھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور اس کی حالت بتر ہوتی جا رہی ہے اس کو بچانے کے لیے کردار ادا کیا جائے اور اس کی مناسب دیکھ پال کی جائے ایک بھی بندہ یہاں پر پورے اس ٹریک پر موجود نہیں جو کہ دیکھ پال کے لیے یہاں پر موجود ہو بتایا یہ جا رہا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد یہاں پر پانی بھی اکثر کھڑا ہو جاتا ہے اس کو نکالنے کے لیے بھی نقاسی کی انتظامات میں مناسب نہیں کیے گئے تو جو اتلیٹ اتلیٹ سے ان کا مطالبہ یہ ہے اور جو کھیلنے کے لیے یہاں پر اتلیٹ کا مطالبہ یہ ہے کہ اس ٹریک کو بہتر کیا جائے اس کی مناسب دیکھ پال کی جائے بہت شکریہ اور سلام دورانی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے فیصل آباد اکبال سٹیڈین سوق میں نئے سی پی او دفتر کی تعمیر تحال نامکمل ڈیر سال قبل حکم امتنائی ختم ہونے پر سی پی او دفتر کی تعمیر شروع کی گئے تین بار بیرڈنگ کا نقشہ تبدیل ہونے کی وجہ سے تعمیر تاخیر کا شکار ہوئی مزید جانتے ہیں طیب مقبول سے جی طیب جبکل ریاض شاہر چوک کے قریب اکبال سٹیڈین سکوئر میں نیا بنے والا سی پی او دفتر تحال اپنے تکمیل کے مراحل کی جانب گامزن نہ ہو سکا پانچ سال قبل سی پی او دفتر کو زلہ کچاری سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پر تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا شہر میں مختلف مقامات دیکھے گئے جس کے بعد اکبال سٹیڈین چوک میں موجود اس پی سی اے یہ کہ دفتر والی جو جگہ ہے وہاں پر سی پی او کا دفتر بنانے کا حتمی فیصلہ کیا گیا مگر یہاں پر موجود کچھ شہریوں کی جانب سے حکم امتناہی لے لیا گیا حکم امتناہی ختم کرتے کرتے تین سال بیٹھ گئے اب تقریبا ڈیر سال قبل اس کی باقاعدہ طور پر تعمیر شروع کی گئی لیکن تعمیر کے دوران بھی تین بار سی پی او دفتر کا نقشہ تبدیل کیا گیا اور اب حتمی طور پر جس نقشہ کی منظوری دی گئی ہے اس کے تحت یہ بلڈنگ زیر تعمیر ہے دو بلڈنگز یہاں پر بنائی جائیں گی ایک بلڈنگ میں سی پی او دفتر کا سٹاف اور سی پی او خود بیٹھیں گے جبکہ دوسری جو بلڈنگ ہے اس میں بیشمنٹ بھی ہوگا اور اس حوالے سے کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ دوسری بلڈنگ میں اس اس پی اوپریشن فیصلہ آباد کا دفتر قائم کیا جائے گا کیونکہ اس اس پی اوپریشن فیصلہ آباد کے پاس اس وقت کوئی بھی دفتر موجود نہیں ہے وہ اپنے سرکاری امور سے انجام دینے کے لیے پولیس لینز میں واقعہ کمپلیکس کا استعمال کر رہے ہیں اور یہ جو سی پی او دفتر زیرے تعمیر ہے اس کی تعمیر کو کم از کم دو سے تین سال کا عرصہ مزید درکار ہے یہ مقبول اپڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اب آپ کو بتائیں کاشتکاروں نے کسان کارڈ سے امیدیں وابستہ کر لی سستے داموں گرزے کی فراہمی سے کھاد اور بیچوں کا حصول ممکن ہو سکے گا مزید جانتے ہیں عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن بات کریں کسانوں کے ایشوز کے حوالے سے تو یہ بڑی بدقسمتی بھی رہی ہے کہ ماضی میں حکومت کی جانب سے مناسب ترچیہ تیر نہیں ہوئی اور یوں کسان کی جناس جو وہ رولتی رہی ہے تو ابھی کسانوں کے حوالے سے کیا پلان کیا گیا اسی حوالے سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگر ہم پنجاب کے خاص طور پر کسان کی بات کریں تو کچھ مسائل تھے جسے جو چھوٹا کاشتکار تھا وہ بڑا پریشان تھا اور حکومتی اقدامات کی وجہ سے اس میں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری آئے گی بار وقت کسانوں کو کھایت کی فراہمی اور اس حوالے سے گورنمنٹ نے اور خاص طور پر سی ایم پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو اقدامات کی ہیں کہ ایک تو اس پہ چھوٹے کاشتکاروں کو بلا سود کرزے دیے جائیں گے اور خاد کے الحمدللہ پیریٹس پر بھی کنٹرول کیا جائے گا بلکہ ان کو مناسب حد تک کم بھی کیا جائے گا تاکہ اس سے جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ بروقت اپنی فصلوں کو خاد بھی دے سکے اور سب سے بڑھ کر پنجاب گورنمنٹ نے جو انسیمٹ کے بھی دیا ہے وہ سولر سسٹم کے حوالے سے ٹیولز کے ذریعے وہ ایسی ہے کہ آپ پہشی کے حوالے سے ہمارے جو چھوٹے کاشتکاروں کی مجبوریاں اور مشکلات تھیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے بڑی بہتر بات ہے کہ کسانوں کو امید ہے کہ کسان کارڈ اور دیگر جتنے بھی حکومتی اقدام آتا ہے ان سے کافی بہتری آئے گی بہت شکریہ عبد الرحمن